عزیز طلبہ السلام علیکم میں عبید الرحمن سی ای ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سال اول کے سبق نمبر دس مکتوبات اقبال کا مطالعہ کریں گے سبق کے پہلے حصے میں ہم مصنف کا تعرف سبق کا تعرف سبق کے اہم نکات اور تشریحی نکات پر گفتگو کریں گے یہ خط حضرت علامہ اقبال نے فارسی کے استاد شاعر مولانا غلام قادر گرامی کے نام لکھا ہے بورڈ میں عموماً یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ام سی کیوز کی صورت میں مولانا گرامی سے کون مراد تو عزیز طلبہ اس کا جواب یہ ہے مولانا غلام قادر گرامی جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے اور حضرت اقبال کے دوست تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال برہ صغیر کے نام ور شاعر فلسفی مفقر پاکستان اور حضرت کو شاعر مشرق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کی سوچ آپ کا فلسفہ آپ کا فکر تا قیامت برہ صغیر کے مسلمانوں کے لئے مشعل رہے گا سبق کے تعرف میں ہم دیکھیں گے مکتوب نگاری کیا ہوتی بڑے بڑے مشاہیر کے خط عدبی اور تاریخی ورثہ ہوتے ہیں ان میں جہاں ان کی شخصیت جھلکتی ہے وہیں اس زمانے کی تاریخ سے آگاہی ہوتی حضرت اقبال بہت بڑی شخصیت تھے برہ صغیر میں آپ کا بڑا مقام اور نام تھا لہٰذا لوگوں کے ساتھ ان کی خطوں کے تابت رہتی تھی اس لئے ان کے خط عردو عدب کا ایک بڑا سرمایہ ہیں خط میں وہ اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہیں دعوت قبول کرنے کی درخواست مولانا غلام قادر گرامی سے حضرت اقبال نے کی اور انہیں لاہور آنے کی دعوت بھی انہوں نے دی دوسرے خط میں وہ دانت کے درد کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دو مسنویوں کا ذکر کرتے ہیں اشار کی تعریف کرتے ہیں دباچہ لکھنے کی درخواست اکبرالعبادی سے حضرت اقبال کرتے ہیں اور آخر میں کلکتہ کے حالات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں سبق کے اہم نکات میں پہلے خط میں حضرت اقبال اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں پھر دو دعوت ناموں کا ذکر ملتا ہے آخر میں پھر وہ اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اور اسرار خودی کے ترجمے کا ذکر آتا ہے فروری 1922 میں حضرت اقبال گینٹھیا کے مرض میں مبتلا ہوئے جو جوڑوں میں شدید درد کا ایک مرض ہے حضرت اقبال کے پاؤں کے انگوٹھوں میں شدید درد تھا اور اس کے علاج کے لئے حکیم اجمل خان جو برے صغیر کے نامور طبیب تھے انہوں نے دہلی سے ان کے لئے دوا بھیجی لیکن حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اس دوا سے کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا حضرت اقبال مولانا غلام قادر گرامی کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی بیماری کا ذکر سن کر مشرقی پنجاب کے شہر گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود میرے مکان تک آئے اور مجھے دوا دے گئے ہیں حضرت اقبال بڑی محبت سے ان حکیم صاحب کے خلوص کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے مجھے آرام اور شفا حاصل ہو جائے گی کیونکہ وہ جو اخلاص اس دوا میں شامل تھا جو حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لیا اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں گا میاں ریاض الدین لاہور میں تاجرِ کتب تھے حضرت علامہ اقبال سے ان کا تعلق تھا انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی کو لاہور آنے کی دعوت دی اور اس کے علاوہ انجمنِ حمایتِ اسلام جو کہ لاہور میں 1884 میں قائم ہونے والا ایک فلاحی دارہ ہے اس نے بھی مولانا غلام قادر گرامی کو دعوت نامہ بھیجا لیکن حضرت مولانا غلام قادر گرامی نے یہ دونوں دعوت نامے قبول نہ کیے لیکن اس خط میں حضرتِ اقبال ان سے دعوت ناموں کو شرفِ قبولیت بخشنے کی استعداء کرتے ہیں آخر میں وہ اپنی بیماری کی شدت کا ذکر کرتے ہیں اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ بیماری حضرتِ اقبال کو فروری 1922 میں ہوئی لیکن یہ اپرل 1922 تک جاری رہی انسان بیماری میں چٹچڑا بھی ہو جاتا ہے اور اکثر مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ مرس شدت اختیار کر گیا تو حضرتِ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس درد کی وجہ سے دنیا سے شاید رخصت ہو جاؤں گا لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بھلا کوئی پاؤں کے درد کی وجہ سے بھی دنیا سے کبھی رخصت ہوا ہے لہٰذا یہ سوچ کر مجھے اتمنان ہے کہ ابھی میں باقیدِ حیات ہوں اور اس کے بعد وہ مولانا غلام قادر گرامی سے لاہور تشریف لانے اور اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتے ہیں خط کے آخر میں حضرتِ اقبال مولانا غلام قادر گرامی کو بتاتے ہیں کہ بمبئی جس کا موجودہ نام ممبئی ہے وہاں سے ایک عرب نوجوان نے انہیں خط لکھا ہے اور وہ خط میں حضرت کی کتاب اسرارِ خودی جو حضرتِ اقبال کی فارسی تصنیف ہے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت چاہتا ہے حضرتِ اقبال مولانا غلام قادر گرامی کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو اس ترجمے کی اجازت دے دی ہیں عزیز طلبہ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا ہمارا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے لیکچر میں دوسرے خط کا مطالعہ ہم کریں گے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم